اسلام علیکم سٹوئنٹس یہ ہے آپ کا چپٹر ہے اپنا سبجیکٹ ہے جورس پروڈنس اور اس میں ہم نے چار لیکچرز میں کمپلیٹ کی ہیں تین چپٹرز آج ہم چپٹر شروع کریں گے لیگل ریلیزم پیج نمبر ٹوئنٹی ون پر ہے تو یہ آپ جب لیکچر لے رہے ہیں وہ رسیب کریں آپ تو اپنی بک سامنے رکھیں گے as usual جیسے میں نے بتایا آپ کو تو لیگل ریالیزم امریکن لیگل ریالیزم law is what the courts do legal realism makes a point that law are not made by god or sovereign superior not are decades of consequences but laws are what is said by judges judge in its judgment law is what the courts do قانون کیا ہے قانون وہ ہے جو قورس بول رہی ہیں اپنی judgements میں یا جو قورس کر رہی ہیں لیگل ریالیزم makes a point that laws are not made by god لیگل ریالیزم نے اس point کو مد نظر رکھا گیا یا اس point کو different declare کیا گیا ہے کہ قانون جو ہے وہ خدا یا سوپیریئرز کے لیے نہیں سوپیریئرز سے مرد جو خدای ویدانیت ان کے لیے نہیں but laws are what is said by judges in its judgment جو خدا نے دیا گیا ہے خدا کی تصف بنایا گیا ہے خدا وہ قانون نہیں قانون وہ ہے جو قورس کام کر رہی ہیں قورس آرڈر کر رہی ہیں اپنی judgements کے طرف وہ قانون ہے لیگل ریالیزم فرینکس stated until the court has given its judgment no law on the fact is yet in existence فرینک کے مطابق جب تک the court اگر court کوئی judgment کسی بھی point پر کوئی judgment نہیں دیتی تو کوئی بھی قانون یہ نہیں سمجھا تھا کہ اس کے اوپر کوئی قانون ہے جب تک اس کے اوپر کوئی کسی point کے اوپر کوئی courts کی judgment نہیں آتی hurt has criticized this concept لیکن جو jurist hurt ہے اس نے اس concept کو criticize کیا ہے whereas hurt contents that the fact that the judges has the last word does not mean that there is no rule جبکہ hurts نے اس کو criticize کیا ہے اور اس کے مطابق اس نے اپنے تھیوری میں بتایا یہ کہا ہے کہ جو judges کا فیصلہ ہے یا جو judges کے words ہیں وہ last words نہیں ہیں اور اس کے اور یہ نہ سمجھے جائیں کہ ان کے judgment یا ان کے جو words ہیں اس کے بعد کوئی رولز نہیں ہیں for example اب اس کی example دیکھیں the empires in cricket matches are the final authority regarding discussions but many times they do not declare a batsman lbw even though he had covered the stamps and was wrapped on the pads but this does not mean that there is no lbw rule اب جیسے cricket کے جو ہے اس میں حصول جو ہے اس کے ایک مثال دیئے کہ empires جو ہیں وہ cricket کے matches میں final authority ہوتی ہے کسی بھی فیصلے کے لیے یہ means اگر ایک cricket کا match ہو رہا ہے اس کے اندے empire جو فیصلہ دے دیتا ہے وہ final authority ہے اس فیصلے کو change نہیں کیا جا سکتا but لیکن many times they do not declare a batsman lbw لیکن بہت 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 ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر batsman جو ہے lbw ہوتا ہے لیکن وہ declare نہیں کر پاتے even though he had covered the stamps and was wrapped on the pads جب یہاں تک کہ ان کے جو pads ہیں وہ wickets کو cover کر چکے ہوتے ہیں but this does not لیکن وہ lbw declare نہیں کرتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی lbw ہوا ہے اور empires نے اسے lbw declare نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی rule lbw کا کوئی rule نہیں ہے cricket میں اس نے اس چیز کو مثال دی ہے ججیز کے فیصلوں کو کہ اگر کوئی ججیز فیصلے کر دیتے ہیں اور وہ فیصلہ ان کے تو last words ہیں وہ final ہو جاتا ہے فیصلے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی rule نہیں ہے وہاں تو اس بہت اچھی example دی ہے اس example سے آپ کو یہ سمجھایا ہوگا اس کا تھوڑا تھا اس کے بعد ہے proponent of legal realism also point out another factor that hamper's use of parliament or sovrian made laws and that is the uncertainty of language used in the statutes and complex terminology that is incomprehensible for a layman proponent جو ہے ان کے مطابق legal realism میں جو ایک اور point ہے ایک اور اس کے اندر factor ہے کیا کہ hamper use of parliament اور sovrian made by Allah جو چیزیں hamper کا مطلب ایسے آپ نے دیکھا تھوڑا لیکن یہاں پر کہ اس طرح کی چیزیں use کی گئی ہیں اوزار قانون بناتے ہوئے and that is the uncertainty of language یا اس کے اندر جو زبان یا language کا جو استعمال کیا گیا اس کی اتنی بے اینیت ہے جب قانون بنا جاتا ہے اور اس کے اندر اتنی complications ہوتی ہیں کہ ایک عام شخص یا ایک even ایک normal educate کے لیے بھی اس کو سمجھنا تھوڑا تھا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی اس کے اندر language یا terms یا terminologies کو قانون بناتے ہوئے use کیا گیا ہے however جب کہ the argument of uncertainty of language and the consequence interpretation of rule is valid only in borderline and rare cases in most cases the language is not ambiguous or uncertain therefore the realist arguments of uncertainty of language is a journalization of an exceptional situation اب however the arguments of uncertainty جب کہ یہ جو argument uncertainty of language کا یعنی کہ مشکل ترین language یا جو ایسی کوئی complex language یا terminology use کی گئی ہے یہ بہت یا تو borderlines پر borderlines سے مراد یعنی کوئی ایسے واقعہ جو بہت زیادہ باریک بھی نہیں کہا ہو یا کچھ cases ہوتے جن میں اس طرح کی otherwise قانون بہت واضح اور صاف ہوتا ہے in most cases the language is not ambiguous بہت سارے cases کے اندر جو اس کی language ہے وہ ambiguous مشکل یا different نہیں ہوتی ہے therefore the realist arguments of uncertainty of language is in a general generalization of جب اسی طرح realist کا یہ argument uncertainty والا یہ جرنلی acceptable نہیں ہے لیکن کچھ ایسے cases ہیں جن میں ہو جائے گا جیسے اس کی میں آپ کو ایک مثال کے طور پر مجھے بھی یاد آیا کہ ابھی recently آپ نے جب دو سال پہلے ایک ہمارے پاس پاکستان میں ایک واقعہ ہوا case آیا کہ آرمی چیف کی extension جو ہے وہ challenge کر دی گئی court میں جا کر کہ جو آرمی چیف کو extension دی گئی ہے عاصف سعید جس جناب عاصف سعید خوشہ صاحب جو تھے چیف جسٹس آف پاکستان ان کے tenure کی بات ہے کہ جو اس وقت ہی ہمارے چیف آرمی چیف آف پاکستان ہے ان کی جاب complete ہوئی تھی تو ان کے جاب کو جو ہے tenure کو extension دیا گیا تھا تو اس کی جو ان کی جو extension تھی اسے court میں challenge کیا گیا کہ یہ extension وزیراعظم دینے کا اہل نہیں ہے جبکہ اس سے پہلے اسی قانون کے تحت دو ہزار دس گیارہ میں جو وزیراعظم صدر پاکستان کے وزیراعظم تھے انہوں نے extension دی تھی آرمی چیف کو اس وقت وہ challenge دیں گی جب یہ challenge ہوئی کہ court میں آئی تب یہ بات سامنے آئی کہ کہ اس کے اوپر جو قانون سازی کی گئی ہے وہ اتنی مشکل یا اس طرح سے کی گئی ہے کہ جس میں واضح نہیں ہے تو courtوں نے بھی پھر اس بات کو ایڈمیر کیا کہ ہاں پارلیمنٹ کی یہ غلطی ہے یا انہوں نے اس چیزوں کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیز واضح نہیں ہے تو لہٰذا پھر آرمی چیف کو جو ہے چھ مہینے کی extension دی گئی اور معاملہ دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا کہ آپ اس کے اوپر ایک واضح اور آسان لفظوں میں قانون سازی کر کے اسے کلیر کریں تو پھر اس کے اوپر وہ قانون سازی یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کے اسی چپٹر کے حوالے سے اسی اس پہ ہے کہ قانون کے اندر بہت ساری ایسی جگہوں پر بہت ساری ایسی چیزیں terminologies ہے language ہے اس کی زمان جو ہے وہ wording جو ہے وہ اس طرح کی use کی گئی ہے کہ جو عام لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی اور بعض ہفہ ایک normal یا دماغ کے وکیل کو بھی نہیں سمجھا پا رہی ہوتی تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارا اس کو جب جتنے بھی بار کسی بھی آپ theory کو جب بار بار آپ پڑھیں گے تو اس کو بہت زاری چیزیں سمجھا گی even یہاں تک کہ ابھی جب میں آپ کو یہ چیزیں سمجھا رہا ہوں تو میں آپ جب ہماری انشاءاللہ physical classیں ہو جائیں گی تو تب میں آپ کے جو lectures لوں گا اور ابھی میں میں خود اس بات کو admit کر رہا ہوں کہ جو چیزیں میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو class میں physical classes میں سمجھا سکتا ہوں وہ یہاں پر آپ شاید نہ سمجھ پائیں میرے ان lectures کے طرق کیونکہ وہاں پر ایک ہمارا physical contact ہوتا ہے eyes contact ہوتا ہے وہاں directly آپ اسی time کوشنا کچھ پوچھ سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ اسی طرح کا فرق آتا ہے تو یہ جو lectures ہے اسے بھی آپ اس topic سو پڑھ لیجیے دیکھئے گا آگے کیونکہ اس کے اندر بھی یہی چیزیں ڈیکلیئر کی یہ جو main چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو سمجھا دی رہے ہیں legalism میں realism میں آچھا اس کے کچھ principal features ہیں کچھ اس کے principal features ہیں وہ اب آپ اس کو دیکھ رہے تھے میں ان کو آپ کو کچھ features کو سمجھا دوں گا اس میں ویسے تو شاید پانچ features ہیں اس کے جی ہاں لیکن جتنے میں آپ کو سمجھا سکا ایک دو اسی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی پھر آگے والی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو تو اس سے دیکھ لی جائے گا اگر نہ سمجھا ہے تو پوچھ لی جائے metaphysics belief belief in existence of god metaphysics کیا ہے کہ خدا کی جو موجودگی ہے اس کے اوپر یقین کرنا is totally rejected law is rejected law is not a command of god اب جو metaphysics ہے کہ خدا کی موجودگی پر یقین کرنا اس چیز کو reject کیا گیا یعنی کہ آپ اس سے دوسرے لفظ ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ اس بر خدا کی کوئی حیثیت ہے یا خدا موجود ہے اس چیز کو reject کر دیا گیا ہے law is not a command of god قانون جو ہے وہ خدا کا حکم سے نہیں ہے metaphysical assumptions law meaningless because their assertions and conclusions cannot be proved اب metaphysical assumptions جو ہے وہ ان چیزوں کو ظاہر کرتی وہ کن چیزوں کو مانتی ہے ایک چیز میں پہ وہ ان چیزوں کے اوپر ہے because their assertions and conclusions cannot be proved خدا کو metaphysical metaphysicals اس لیے نہیں خدا کی ویدانیت کو یا خدا کو تسلیم کرتی کیونکہ ان کے مطابق صرف ان چیزوں کو جن چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں یا جنہیں آپ proof کر سکتے ہیں یہ صرف ان چیزوں کو مانتی ہے جن چیزوں کو آپ proof نہیں کر سکتے ان چیزوں کو یہ نہیں مانتے اب اس کا سمپل سی مراد یہی ہے کہ اب خدا کو proof کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے جس سے آپ یہ چیز ثابت کر سکے کہ خدا ہے اسی طرح these sendivians believe that what can not be verified does not exist sendivians جو ہیں ان کے مطابق یہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو چیزیں آپ verify نہیں کر سکتے وہ اس کی موجودگی نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی ایک account book دی جائے تو آپ اس account book کو یا balance کو check کر سکتے ہیں کہیں سے بھی جا کے cross check کیا جا سکتا ہے لیکن جس چیز کو cross check نہیں کیا جا سکتا یا جس کو کسی بھی تھی اس کے طرح verified نہیں کیا جا سکتا تو اس کی existence نہیں ہوتی LFOs used very strong words when we said that the concept of natural law was unacceptable because natural law was like a harlot at the disposal of everyone اب جو jurist ہے LFOs اس نے اسی تھیوری میں اسی philosophy میں بہت strong words جو ہیں وہ use کیے گئے وہ کیا تھے کہ when we said that the concept of natural law کہ جب ہمارے ذہن میں natural law کا کوئی concept آتا ہے was unacceptable natural law کا concept unacceptable ہے because وہ نہ ماننے جیسا ہے کیونکہ natural law was like a harlot اس کے مطابق جو natural law ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے harlot harlot mean prostitute at the disposal of everyone جو LFOs ہے اس کے مطابق natural law ایسے ہے جیسے ایک prostitute یا prostitution کیوں ہیں اس کے مطابق یہ ایسے کیونکہ جس طرح prostitution کے اندر جو اس کے rules ہیں regulations ہیں کہ prostitute جو ہے وہ اس کا جب جو دل چاہے گا یا جس کے ساتھ دل چاہے گا وہ اس کے ساتھ اسے وہ اپنا کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے otherwise جن کے ساتھ نہیں چاہ رہا وہ نہیں کریں گے اسی طرح ان کے اس کے LFOs کے نظریے کے مطابق قدرتی قانون بھی ایسے ہے کہ اس کا short form یہ سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جب کہ اگر کسی کو تو بہت سارا دے دیتا ہے کسی کو کچھ نہیں دیتا کسی کی ساری چیزیں پوری کر دیتا ہے کسی کو کچھ نہیں دیتا تو یہ اسی طرح جس میں uncertainty ہو جس میں تو اسی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں اس طرح کی ہے natural law اسے acceptable نہیں کیا جاتا سکتا ہوں اس کے بعد second اس کا point ہے Danish jurist جو ہے الفرو sees rule of law and as not aimed directly and at controlling the behavior of subject but as directing the ways in which the official agencies of the legal system should decide issues does according to rose a rule of law is most common to be seen as telling a judge how to decide a case not as telling a subject how to conduct himself now Danish jurist جو ہے الفروس نے الفروس کے جو rules of law ہے اس کو اپنے ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ direct controlling the behavior of subject اب قانون وہ ہے جو direct behavior کو control کرے but as directing the ways in which the official agencies of the legal system should decide issues اور اس طرح کی directions یا اس طرح کے پیرامیٹرز جو ہیں طرح کیے جائیں جس میں official agencies جو ہیں وہ legal systems کے رہتے ہوئے issues کو decide کریں does according to rose جیسا کہ rose کے مطابق a rule of law is most common to be seen as telling a judge how to decide a case most common جو دیکھا جاتا ہے وہ یہ کہ judges جو وہ ہیں بتاتے ہیں judges کے فیصلوں سے لگتا ہے case کو decide کیسے کرے not as telling a subject how to conduct himself نہ کہ وہ انسان کو یا subject کو یہ بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے رہنا ہے یا کس طریقے سے کرنا ہے یعنی کہ اس کا اس کی مثال کا دور پر آپ یہ لے لیں کہ اگر ایک چور ہے اس نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا اور اسے prosecute کیا جا رہا ہے تو جب اس کی prosecution کے دوران اگر اس کے پر case ثابت ہو جاتا ہے تو judge اس کے case کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے case کا فیصلہ سنائے گا نہ کہ اس شخص کو guideline بتائے گا کہ آپ نے ایسے ایسے یہ یہ چیزیں کرنی ہیں اس کا second جو میری اپنی wording میں آپ کو سمجھانے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ قانون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے قانون آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائے گا مطلب منس اس کا مطلب آپ short form یہ لے لیں کہ قانون وہ ہے جو آپ کو نہ کرنے سے روکنا جو چیزیں کرنی ہیں قانون وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا منس آپ کو قانون یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ چل سکتے ہیں آپ پھر سکتے ہیں آپ کھانا کھا سکتے ہیں آپ سو سکتے کیونکہ یہ آپ کا قانون یہ آپ کا right ہے ٹھیک ہے لیکن جو چیزیں قانون میں منح کی گئی ہوں گی جو چیزیں منح کی گئی ہوں گی صرف ان کی detail بتائے گا یعنی کہ چوری نہیں کرنی مطلب چوری کریں گے تو ہاتھ کار دیا جائے گا چوری کریں گے تو سزا ہوگی لڑائی کریں گے تو یہ ہوگا تو منس جو چیزیں نہیں کرنی ہے تو ان کے بارے میں بتائے گے کہ اگر یہ کریں گے تو ایسا ہوگا جو یہ سزا دی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے بھی یہ دو آپ کو میں نے سمجھا دی ہیں باقی یہ دو آپ اس کو پڑھ لی جائے گا اگر سمجھ آ جائے ٹھیک ہے نہیں سمجھ آ جائے تو وہ آپ مجھ سے پھر پوچھ لی گئے تو یہ بھی ہمارا چپٹر انشاءاللہ کمپلیٹ ہے کیونکہ اس کے اندر چھوٹے 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 ٹاپکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو آگے اس کو چپٹر کو کنٹینو کریں گے سٹوڈنٹس اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ